اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف ویرچویل یونیورسٹی آف پاکستان امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایم سی ایم تھری زیرو وان کیومنکیشن سکیل جس کی اسائنمنٹ نمبر ون ڈپارٹمنٹ آف میس کیومنکیشن ویرچویل یونیورسٹی آف پاکستان کی طرف سے آ چکی ہے اس اسائنمنٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ سلویشن آپ کو ملنے مالا ہے تو جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک یہ چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ویرچویل یونیورسٹی آف پاکستان سے لیٹسٹ آپ کو ملتے رہیں اور جو بھی آپ کا کوئسٹن ہو ویرچویل یونیورسٹی آف پاکستان سے ریلیٹڈ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ہیس سون ہیس پاسیبل اس کا ریپلائی کیا جائے گا اسائنمنٹ نمبر ون کی طرف چلتے ہیں جس کا ٹاپک ہے انٹر پرسنل کیومنیکیشن ہے اسائنمنٹ نمبر ون کا ٹاپک آپ کا انٹر پرسنل کیومنیکیشنز ٹاپک ہے جس کے مارکس آپ کے ففٹین ہے اب ففٹین مارکس آپ نے کس طرح لینے ہیں اور آپ کو ہنٹر پرسنٹ ففٹین مارکس ملیں گے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں آپ کو ہنٹر پرسنٹ مارکس ملیں گے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور اسائنمنٹ کو سمجھتے ہیں اسائنمنٹ نمبر ون ہے انٹر پرسنل کیومنیکیشن ٹاپک ہے جس سے یہ آپ کی اسائنمنٹ آئی ہے اس میں آپ سب سے پہلے سیکھیں گے کہ آپ جو چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں ہمیشہ انہیں سیکھا کریں کسی چیز کو بھی اپنی لائف میں اگنور مت کیجئے جب آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں then آپ کی لائف میں جو آپ نے سیکسس حاصل کرنی ہوتی ہے آپ وہ نہیں کر پاتے آپ ڈاؤن چلے جاتے ہو اس لئے کسی بھی چیز کو اگنورٹ نہ کیا کریں تو آپ اس میں سیکھنے والے ہیں اس کا مطلب یہ آپ نے خود میں پیدا کرنا ہے انڈسٹینڈ کرنا ہے خود کو کہ انٹر پرسنل کیومنیکیشن انٹر پرسنل کیومنیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں مقالمات ڈائلوگ کا استعمال کرتے ہیں کنورزیشنز کا استعمال کرتے ہیں سمال گروپ ڈسکیشن میں بات کرتے ہیں انٹر پرسنل ایکسٹینڈ میں بات کرتے ہیں تو آپ کس طرح بات کرتے ہیں روز مردہ زندگی میں ڈیلی روٹین میں آپ کس طرح بات کرتے ہیں یہی اس کا کوئسٹن ہے جو آپ نے سیکھنا ہے اب اس نے آپ سے جو کوئسٹن ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں یہاں پر آپ کو میں کوئسٹن اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو اسائنمنٹ حل کرنے میں کوئی دکت نہ پیشا اور آپ کو کچھ چیزیں ایڈ بھی کرنی پڑیں تو آپ ایزیلی خود ایڈ کر لیں بلفرز کوئی بھی کوئسٹن اگر بندہ خود سے آنسر لکھے یا اس میں کچھ ایڈٹ وغیرہ کرنا ہو تو بندہ ایزیلی کر لیتا ہے جب اسے کوئسٹن کی انڈرسٹیننگ ہوگی تو کوئسٹن اس نے آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے نٹرپرسن Bewegنanı Aknamese اسے ان哥 مکمی، کچھ او آنسر سوچ کرنیiu او ایڈیسی ڈیوٹرونLoہ کچھ ایڈیسی %ی دیناروژ sat W wondering اپنی این طاقل دیگی کچھ ایڈی ثانے ح bard pem اس کا مطلب یہاں پر بہت سیمپل ہے آپ یہاں پر ایزیلی سمجھ سکتے ہیں اور ایزیلی انڈلسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کی ڈیلی روٹین جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں کنورزیشن کرتے ہیں لوگوں سے بات سید کرتے ہیں ڈائلوگ کا استعمال کرتے ہیں مقالمات کا استعمال کرتے ہیں بات کرتے ہیں سمال گروپ ڈسکشن کرتے ہیں جس طرح ہم اگر کہیں بیٹھے ہو ہم سٹوڈنٹ سے بیٹھے ہیں کسی کوئیسن پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہم چار سے پانچ سٹوڈنٹ بات تھے ہیں اور ہمارے پاس ایک کوئیسن ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں اسے small group discussion کہتے ہیں اب اسی بات کو لے کر آپ سے اس نے question پوچھا ہوا ہے اب یہاں پر question کو understand کرتے ہیں کہ question اس نے آپ سے کون سا پوچھا ہوا ہے اگر آپ نے اس question کو understand کر لیا تو آپ نے assignment کا solution ڈون لیا question ہے آپ کا give any five examples of interpersonal communication from you everyday routine and explain and environmental contest of each اس نے آپ سے پانچ examples مانگی ہے interpersonal communication everyday daily routine میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر environmental میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلفرز ایک آپ کو میں یہاں پر hint دے دیتا ہوں example دے دیتا ہوں بات کو دھیان سے سنیے گا بلفرز آپ کے پاس question ہے five plus five and plus five اس کا answer سبھی کو معلوم ہے fifteen ہے آپ کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے students جتنے بھی ہوں گے معلوم ہے کہ fifteen ہے اب آپ کسی group میں discussion میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ دو نہیں وہاں پر آپ تین نہیں وہاں پر آپ چار نہیں وہاں پر آپ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب group discussion چل رہی ہے daily routine ہے آپ کی آپ کسی کام میں جا رہے ہیں کام پر daily جا رہے ہیں وہاں پر آپ جا کر بیٹھتے ہیں اب وہاں پر کسی کام کو مطلب اگر کہیں پر کام کرنے جائے نا تو وہاں پر daily routine میں اگر کوئی آپ product launch کرتے ہیں تو وہاں پر daily بے نئے product کے مطلقہ سوچا دیتا ہے انہیں launch کیا جاتا ہے وہاں پر پھر group discussion ہوتی ہے وہ group discussion اسی طرح آپ daily routine میں کیا کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں اس کے بارے لکھ سکتے ہیں ساتھ میں example ہیں تو یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہے i hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کا question کیا ہے اگر آپ پھر بھی آپ کا کوئی question ہے آپ comment box میں کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو کا part one ہے ویڈیو part two انشاءاللہ بہت جلد میں بناوں گا جنوری جون سوری جون آٹھ سے پہلے پہلے میں اس کا جو answer جو ہے وہ آپ کو assignment کا complete solution بنا کر دے دوں گا اور بہت simple away کے ساتھ with example کے ساتھ اور dialogues کا استعمال کر کے میں آپ کے لئے assignment جو ہے وہ میں نے آج ہی جو ہے نا وہ start کر دینی ہے type کرنا اور بہت جلد میں بنا کر upload کر دوں گا اس لئے آپ سے request ہے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو آپ کی assignment کا 100% correct solution مل سکے اور آپ کے full to full marks آسکے آپ ہمارے چینل پر visit کر سکتے ہیں totally آپ کو assignment کے solutions ملیں گے وہاں پر آپ کو cs201, cs101 اور complete solutions پہلے بھی upload ہو چکے ہیں اور daily basis پر جو بھی نئی question نئی assignments which will university کے آتی ہے وہ اس چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور امید کرتا ہوں آپ نے چینل کو subscribe کر لیا ہوگا اپنا اور اپنا پیاروں کا خیار رکھئے گا میرا اور آپ کا اللہ نگے بان